محمد راشد ہے میرے تعلق ایم ٹی بھوپال سے ہے میری فراغت جانیاں سے ہوئی ہے سببہ ورکشاب جو ہمارے یہاں دار الامور میں ہوا ہے کہ ہی باتیں اور نئی نئی چیزیں اور یہ جوارات اس سے ہم کو ملے ہیں ہمارے سامنے تمام ہی پیش ہو چکی ہیں لیکن میرے دماغ کے اندر ابھی جو خیال آیا چند ہی منٹ ہوئے تھے اس بات کو میں لے کر کھڑا ہو گیا کہ انسان کی اصلا اور دل اور انسان کے اندر جو تبدیل ہی آتی ہے وہ مدارس کے اندر یا خانکاؤں کے اندر اور پڑے لکھوں پڑے لکھیں ہی لوگ ہی انسان کی اصلا کرتے ہیں جو مدارس سے یا خانکاؤں سے جوڑے ہوتے ہیں دعوت تبلیغ سے جوڑے ہوتے ہیں آنکھوں کے عام انسانوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے جو دنیاوی تعالیم حاصل کر لیتا ہے اور اسکول کا ٹیچر ہو یا انجینئر ہو یا اسی طریقے سے کوئی پروفیسر ہو یا ذمہ دا ہو کسی دنیاوی اعتبار سے تو وہ انسان اس طریقے سے دین کی اصلا اور دین کے کام کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں اس طریقے سے زیادہ تر جو انسان دل کی اصلا کروانے جاتا ہے وہ خانکاؤں میں یا مدارس کے اندر یا پڑے لکھوں کے اندر ہی جاتا ہے لیکن اس ورکشاپ کو دیکھا اور سر کی جو محنت کو دیکھا اور سر نے جو جو پرویجوٹر تیار کر رکھا ہے اپنے جو لوگوں کی اصلا کرنے کے لیے چیزیں انہوں نے ہمیں دکھائی ہیں جو ویڈیوز اور جو ترہ ترہ کی جو لکھ کر بتائی ہو جو سمجھائی ہیں یہ تمام وہی چیزیں ہیں جو ہمیں خانکاؤں کے اندر بتائی جاتی ہیں لیکن یہ طریقہ لگے لیکن آپ دے سکتے ہیں کہ یہ سر جو کوئی عالم نہیں ہے یا کوئی حافظ ہیں یا کوئی مدارسیں پڑے ہوئے ہیں اور نہ کسی خانکاؤں میں گئے ہیں لیکن انہوں نے اپنے ذہن کے اندر اور اپنے ہی سے یہ چیزیں تیار کر کے اور دوسری فلڈ جو سکولوں میں اور کالیجز میں جو لوگ انگلیش اور انگریزی جانتے ہیں ان کو کس طریقے سے اسلام کی طرف اور ان کی کس طریقے سے ان کی دل کی حسلہ ہو جائے تو انہوں نے یہ تیجے تیار کی ہیں اور ان کو ان کی دل کی حسلہ کرنے کے لیے یہ چیزیں تیار کی ہیں تو ہم لوگ سوچ ہمارے دماغوں سے یہ چیزیں نکال دیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی دنیا کے اندر ہر طرح کے انسان موجود ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کی حسلہ کر سکتے ہیں ہم اپنے جماعت کے اندر یہ نہ رکھیں کہ عالم اور علماء ہی لوگوں کی حسلہ کر سکیں گے یہ ٹیچر سے پروفر سے سوفٹین انجینئر ہیں لیکن دیکھو کس طرح کا کام کر رہے ہیں ہم عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں مفتی بھی ہیں ہمارے اندر ہماری دلوں کی حسلہ کرنے کے لیے مدارس کے اندر آئے ہوئے ہیں نہیں تو کوئی بھی انسان کبھی بھی کوئی انسان مدارس کا اندر آتا ہے تو کوئی بزرگ آتا ہے یا کوئی ولی آتا ہے جو ہمیں بیعت کرتا ہے اور بیعت کر کے ہمیں ہمارے گناہوں کو پوچھتا ہے اور کس طریقے سے ہماری جو دل کے خیالات ہیں اور جو خواہشات ہیں اس کو پوچھ کے اس کا علاج کرتا ہے درود دیتا ہے تمام چیزیں وظائف دیتا ہے لیکن ہم نے ایک پروفیسر کے اندر یہ چیزیں دیکھی ہے کہ وہ اس لائن کے اندر اور اس دنیا بھی پڑھائی پڑھ کے بھی ہم کو اس طرف مائل کر رہا ہے اور ان کے طریقے سے اور ان کے دماغ کے اندر چیزیں آئی ہیں اس طریقے سے ہم کو اس دین خانکہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کر رہا ہے یہ پوائنٹ کی بات تھی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين